خوش شامدید 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 مستصفہ ملک عبدالعزیز ٹھیک ہے یہ رائٹ سائٹ ہے بہت اچھا ہسپیڈل ہے پرانا ہے پر ہسپیڈل اچھا ہے تو میں دکھانے والا جیسا میں نے پہلے بتایا آپ کو دکھانے والا ہوں میں اس میں شارع تیلیوی زون بہت خوبصورت نہیں لگے گا کیونکہ وہاں پہ ابھی پرگیرش چال ہوئے تو کام چال ہوئے اس لیے بہت اچھا نہیں لگے گا چار پانچ سال بعد انشاءاللہ بہت بہتری انہوں نے والا ہے یہ رائٹ سائٹ میں دیکھ رہے ہیں کلیہ ابن سینہ آلیہ ہے لال علوم طبیعہ یعنی میڈکل سائنس کی پڑھائی کے لیے یہ ہے ٹھیک ہے کلیہ ابن سینہ یہ سب ایک ہی ہے جیدانی ہاسپیٹل جو ہے اسفہ میں اسے یہ مین ہے یہ جیدانی سی کا ہاسپیٹل ہے ابن سینہ کا ٹھیک ہے کلیہ ابن سینہ اور یہ لیف سائٹ میں لال والی جو بیلڈنگ دیکھ رہی یہ بھی اسی کی ہے ٹھیک ہے کلیہ ابن سینہ کی اور اب یہ جو سامنے آئے گا نا راستان رائٹ سائٹ میں وہیں ہے شہر تیلویزون لیف سائٹ میں جیسے میں نے بتایا پہلے یہ یہ ہے ہاسپیٹل کینگ عبدالعزیز ٹھیک ہے جس سی عربی میں کہتے ہیں مستثفت ملک عبدالعزیز ملک یعنی کینگ ٹھیک ہے اور یہ شہر تیلویزون کا یہ بوٹ دیکھ رہے ہیں لیف سائٹ میں چھوٹا سپورٹ آپ نہیں دیکھ پائیں گے شاید یہ شہر مہجر لکھا وہ یہ ہے تیلویزون شہر یعنی راستہ تیلویزون شہر یعنی راستہ تیلویزون یعنی ٹی وی اور اس کا نام کیوں پڑا ہے یہ آخر میں پتا چلے گا آپ کو کس شہر تیلویزون اس کو کیوں کہتے ہیں اور یہ آبادی جیسے دیکھ رہے ہیں آپ رائٹ لیف سائٹ میں ایسے ہی پرانی پرانی بیلڈنگ یہ تھے یہاں تھوڑا سا سامنے دیکھ رہی ہیں بیلڈنگ اور پیچھے سائیڈ میں پرانے بیلڈنگ اگرہاں تیلویزون اور بہت زیادہ گھنی آبادی تھی یہ پر دو ہزار دیس جو میسنن چلنا ہے جس میں حد چدہ Son کہتے ہیں بیلڈنگ کو توڑنا گرانا Research تو وہ جو کام چلنا ہے اسی کے انڈر میں یہ کام ہوا تو یہ جو آگے ابھی آ رہے گے جگہ سب خالی خالی یہ اسی کے ویزن میں یہ سب بیریہ پوری طرح سے بیلڈنگ یہاں پہ توڑ دی گئی اور انشاءاللہ اسی لئے آنے والے وقت میں یہ بہت خوبصورت بنے والا ہے پھر سے یعنی یہاں پہ سب بنیں گی چار پانچ سال لگ جائے گا ابھی دیکھیں یہاں پہ ملوہ جو رہتا ہے ڈھیر رہتا ہے نا جو بیلڈنگیں گرائے نا وہ بھی نکال دی ہیں اکتم پلین کر دی ہیں زمین یہ رائے سائیڈ میں دیکھیں لیف سائیڈ میں دیکھیں پتہ چلتا ہے کبھی یہاں پہ اتنی آبادی ہوا کرتی تھی راستے کے حالت خستا ہے کیونکہ سب کام ہوگا انشاءاللہ اور یہ اگر میں رہاں تو چار پانچ سال بعد دکھاؤں گا یہ آریا بہت ہی خوبصورت ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جنوب سائیڈ یعنی جتہ ہے اور وہ پول لیف سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ پتہو بھی اٹی سٹ پینک دیکھ رہے ہیں پیٹرول پیٹرول ریفائنری کی ساب یہ یہ وہ ادھر پیٹرول پیٹرول لیف سائیڈ والے ٹھیک ہے یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں ساب پورا پورا کھالی کھالی کچھ وقت پہلے اگر اسے دکھا تھا جو بھی بلنے کے ٹھوٹ رہی تھی جیسا جتہ دیمولیشن والے میں میں آپ نے دیکھا ہوگا میری ویڈیو ڈراؤنا دیکھ رہا ہوگا جیسے کوئی وار چل رہا تھا اس میں بلاش لاشٹے بام ہوں کے انہیں سب بلڈنگیں ٹھوٹے گئے اور بہرہا دیکھتا تھا بہرحال اب یہ کام چل رہا ہے جسا اللہ آنے والے دنوں میں یہاں بھی جلتی ہیں تیار ہوں رائٹ یہ دونوں سائیڈ اور اس ایریا میں جو چیز بچی ہے اکیلی چیز واحد سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ یہ ہے مستصفہ جدت اہلی یعنی یہ ہاسپیٹل ہے ہاسپیٹل چالو تو نہیں ہے بند ہو گیا ہے پر یہ ہی بلڈنگ چھوڑ دی ہے اور باقی کسی چیز کو نہیں چھوڑا گیا یہ رائٹ وائٹ سائیڈ واری بلڈنگ انشاءاللہ جب یہ ایریا جب چاہت شروع ہوگا تو اس کو پھر ثوڑا سا ریپیئر کانچو چھوڑا ہے پھر سے کر کے انشاءاللہ یہ چال ہوگا اس لئے چھوڑے ہوں گے رائٹ سائیڈ میں وزیریہ لیف سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں سامنے شاہر ملک خالد جو لائٹ انڈ ہوگا یہ راستہ شاہر ملک خالد پر ٹھیک ہے اور یہ جو اوپر کبری دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے یہ راستے کا نام شاہر فلاح رائٹ سائیڈ میں چلے جائیں گے مکہ والے روڈ میں مل جائے گا مکہ چلے جائیں گے اور رائٹ سائیڈ میں وزیریہ بھی لگتا ہے اور لیف سائیڈ جائیں گے تو چلے جائیں گے سمندر کی سائیڈ میں یعنی بلد اُلد ہوتے ہوئے گورنیج پر پہنچ جائیں گے اور رائٹ سائیڈ میں یہ جو دیکھ رہی ہے یہ ایک کمپنی ہے اور رائٹ سائیڈ میں یہ ہے شرکت اس طرح یعنی یہ ہے یہ کمپنی ہے اور کمپنی یہ ہے تسالات یعنی یہ ابھی بتا رہا ہوں میں کلیات و تسالات یعنی یہاں پہ جیسے تسالات کہتے ہیں موبائل و بائل کے نیٹ ورک کو ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ اس چیز کی کلیات اس چیز کے پڑھائی ہوتی ہیں یعنی یہ یہ چھوڑ دی گئی ہے اور پھر یہ لیف سائیڈ میں پھر یہاں پہ ویزن میں ٹوٹی چیزیں ہیں اور یہ جو شہر راستہ ہے سامنے رائٹ سائیڈ میں گیا ہے اس کا نام ہے شہر ایسا ایسا ہی اتھا ایسا ہی کچھ نام ہے اور ادھر سائیڈ میں کم آتا ہوں اس لئے تھوڑا سا نام اس کا نام ٹھیک ہے اور یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھنا ہے یہاں پہ بڑھنیں گے تھی ٹوٹی ہوئی ہیں اب یہ اس کی بنیاد یعنی بنیاد تک نکالتے ہیں جو اندر سریعہ اور یہ رہتی ہیں پہلے اوپر گراتے ہیں پھر نیچے یہ کھن کے نکالتے ہیں تو اب یہ ہو گیا ہے تو اس کو پلین کریں گے اور جو زیادہ مٹی ہوگی اس کو لے جا کے کہیں پھیکیں گے تو یہ راستہ تو خوبصورت نہیں لگ رہا ہوگا مجھے معلوم ہے پر انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ اور بہت اچھا بن جائے گا دکھانے ایک مقصد اتنا تھا کہ ادھر آیا تھا تو میں ایک بار ابھی دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ یاد ذہن میں رہے پہلے کیسا تھا بعد میں یہ کیسا ہوا دیکھ رہے ہیں پہلے ایسا ہی پرانا سب بیکار جیسا دیکھتا ہے انشاءاللہ آنے والے دن میں بہت اچھا ہو جائے گا اور یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ ہی ہے شارت ٹیلی ویزون جو نام ہے یہ ہی جو آنٹینہ جیسا یہ باہ اوپر یہ دیکھ رہے ہیں یہ مینارک جیسا نا یہ ہی ہے یہ ہی ہے اس کا جیسے کہتے ہیں آنٹینہ جو گوریج کرتا ہے ریڈیو ٹی وی کا یہ ہی تھا اسی لئے اس کا نام ہے شارت ٹیلی ویزون یہ رائٹ سائیڈ میں بھی اسی کی سب آفی سے ہے لیو سائیڈ میں بھی اسی کی سب آفی سے ٹھیک ہے اور یہ شاملے آگیا ہے شارت ٹھیک ہے شارت ٹھیک سائیڈ میں اور شارت مکت مکرمات رائٹ سائیڈ میں اور یہ راستہ یہ بھی ختم ہوتا ہے چھوٹا راستہ تھا ٹھیک ہے وہ بلت دیکھا تھا یہ بھی دیکھئے اسی کی بیلڈنگ تھی یہ ویڈیو ببند کرتے ہیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے فی امان اللہ پلیس کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتانا تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتانا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ سے جلدی ملے دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا آپ یاد رکھئے گا فی امان اللہ مجھے تو پسند آیا لکھتا مجھے جگر ویڈیو آپ